بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے وطن بابل شہر سے ہجرت کرنے پر مجبور کیوں ہوئے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کون تھی جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی ہوئی کس طرح حضرت حاجرہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلی ملاقات ہوئی اور کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پہلی جنگ لڑی اور حضرت لوت علیہ السلام کی مدد فرمائی پیارے دوستو ان تمام تر سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہماری ساتھویں ویڈیو ہے اگر اس سے پچھلی قسطیں آپ نے نہیں دیکھی تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کی آگ سے باہر تشریف لائے تو آپ کا یہ عظیم موجزہ دیکھ کر حضرت لوت علیہ السلام آپ پر ایمان لائے یہ آپ کے بھتیجے تھے ان کے علاوہ حضرت سارا بھی دولت اسلام سے سرفراز ہوئی یہ آپ کے چچا کی بیٹی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے وہ افراد جو نمرود کی مملکت یعنی اس کے ملک میں زندگی بسر کر رہے تھے ان کا ایمان پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے اپنے وطن سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا چنانچہ اہل ایمان کا یہ مختصر کافلہ بابل کی خوشحال مملکت جو کہ ان کا پیارا وطن تھا چھوڑ کر راہ خدا میں ہجرت پر روانہ ہو گیا ان کی پہلی منزل ہیران کا علاقہ تھا وہاں کچھ عرصہ قیام کیا پھر آپ نے آگے سفر شروع کر دیا ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ کا انتقال یہی پر ہوا وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی تبلیغ شروع کر دی آپ دین کی تبلیغ فرماتے فرماتے فلسطین تک پہنچ گئے اس سفر میں آپ کے ہمراہ حضرت سارا حضرت لوت اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی بھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے غربی اطراف میں سکونت اختیار کی اس زمانے میں یہ علاقہ کنانیوں کے زیر اقتدار تھا پھر قریب ہی نابلز کے علاقے میں تشریف لے گئے وہاں کچھ عرصہ قیام کیا اس کے بعد سفر کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر تک پہنچ گئے حضرت سارا اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی آپ مصر کی حدود سے گزرے اس وقت مصر کے فیرون کا نام سادف بن سادف تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارا علیہ السلام کے ساتھ ایک جابر بادشاہ کے پاس سے گزرے اس بادشاہ کو پہلے خبر دی گئی تھی کہ یہاں ایک آدمی آیا ہے جس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور حضرت سارا کے متعلق پوچھا اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے تو آپ نے فرمایا وہ میری بہن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جواب دیکھ کر جب حضرت سارا کے پاس پہنچے تو فرمایا سارا سطح زمین پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی اور مومن نہیں اس ظالم بادشاہ نے تیرے متعلق مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا وہ میری بہن ہے تو میری تقزیب نہ کرنا بادشاہ نے حضرت سارا کو بلایا جب آپ بادشاہ کے دربار میں پہنچی تو اس نے بدنیتی سے حضرت سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن اس کا ہاتھ وہیں پر بے جان ہو گیا بادشاہ نے حضرت سارا سے دعا کی درخواست کی اور کہا میں تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا حضرت سارا نے دعا فرمائی تو اس کا ہاتھ درست ہو گیا اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو پہلے کی طرح اس کا ہاتھ بے جان ہو گیا اس نے دوبارہ دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ اب میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوں گا حضرت سارہ نے دعا فرمائی اس کا ہاتھ پھر درست ہو گیا بادشاہ نے اپنے درباری کو بلایا اور کہا کہ تو میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی جن کو لایا ہے بادشاہ نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت حاجرہ کو پیش کیا جب حضرت سارہ حضرت حاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کیا ہوا حضرت سارہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاجر کے مکر اور سازش کو اس کے سینے میں لوٹا دیا اس نے مجھے خدمت کے لیے حضرت حاجرہ دے دی ہے پیارے دوستو اس طرح حضرت حاجرہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد مصر سے شام کی طرف تشریف لے گئے اور سرزمین فلسطین کے مقام السباہ کو اپنا مسکن بنایا آپ کے بتیجے حضرت لوت اس سباہ سے چوبیس گھنٹے کی مسافت پر واقعہ ایک بستی المتقفہ میں ریائش پذیر ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سباہ کے باشندوں نے تنگ کیا تو آپ نے اسے چھوڑ کر رملہ اور علیہ کے درمیان ایک کتوہ نامی بستی میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہیں پر قیام فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سباہ کے علاقے میں ایک کونہ کھدوایا وہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کی اس کونہ کا پانی بڑا صاف اور شفاف تھا آپ کی بھیڑیں بھی اس کونہ سے پانی پیتیں جب اہل سباہ نے آپ کو عذیتیں دیں تو آپ وہاں سے کتا نامی بستی میں تشریف لے گئے اور اس کونہ کا پانی خوشک ہو گیا یہ موجزہ دیکھ کر وہاں کے باشندوں نے آپ کو تلاش کیا جب آپ مل گئے تو اپنے رویے پر ندامت کا اظہار کیا اور واپس آنے کی درخواست کی آپ نے فرمایا میں اس میں واپس نہیں جاؤں گا جہاں سے مجھے نکال دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ پانی جو آپ نوش فرماتے تھے جیسے ہی وہ ہم نے پانی پینا شروع کیا وہ پانی زیر زمین چلا گیا آپ نے انہیں اپنے ریور میں سے سات بکریاں عطا فرمائی اور فرمایا انہیں لے جاؤ جب تم انہیں اس کونہ پر لے جاؤ تو وہ پانی اوپر آ جائے گا اس کا پانی پہلے کی طرح شیری اور شفاف ہو گیا اس کا پانی پیتے رہنا مگر حائزہ عورت وہاں پر پانی نہ بھرے جب وہ لوگ بکریاں لے کر کونہ کے قریب آئے تو بکریوں کی وجہ سے پانی کونہ کا اوپر آ گیا اور ان لوگوں نے دوبارہ اس کونہ کا پانی پینا شروع کر دیا پیارے دوستو حضرت لوت علیہ السلام نے المتقفہ بستی کو اپنا مسکن بنایا تھا ان پر کسی جابر قوم نے حملہ کیا اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے حضرت لوت علیہ السلام کے مال مویشی بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے جب یہ خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی تو آپ تین سو آٹھارہ افراد کا مختصر لشکر لے کر گئے اور حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے مویشیوں کو واپس لے آئے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو بے دریخ قتل کیا وہ شکست کھا کر بھاگ گئے آپ نے شمالی دمشق تک ان کا محاصرہ کیا اور برزہ کے مقام پر پڑاؤ کیا برزہ کو اسی لیے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اپنا لشکر ٹھہرایا تھا پیارے دوستو یہ تھی تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کی ساتھویں ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے تب تک کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ ہاں ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں